محمد محمود علی ہیدرباد میٹرو ریل کی جانب سے ہیدرباد کے پرانے شہر میں میٹرو ریل کے کاموں کے آغاز کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے پرانے شہر میں ساڑھے پانچ کلیمیٹر تک بیلنس میٹرو الارٹمنٹ ایم جی بی ایس دارو شفا جنکشن پرانے حویلی اعتبار چوک علی جا کوٹلا دائرے میر مومن حریبولی شالی بندہ شمشیر گنج علی آباد سے فلکنما تک یہ کام کیے جائیں گے سالر جنگ میوزیم چاہر مینار شالی بندہ شمشیر گنج اور فلکنما میں میٹرو اسٹیشن ہوں گے ہیدرباد میٹرو ریل کے ایم ڈی این وی ایس ریڈی نے بتا ہے کہ اندرون ایک ماہ حصول ارازی کے لیے نوٹی جاری کی جائے گی تلگانہ پردیش کانگریز کمیٹی کے سربراہ اے ریونٹ ریڈی نے بی آرس خائدین کو چوبیس گھنٹے بجلی کی فراہمی کے موضوع پر کھولی بحث کا چیلنج دیا گاندی بہو نے مناخید ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دریونٹ ریڈی نے بی آرس حکومت کے اس دعوی کی تصدیق کی کہ وہ زیرائی شعبے کو چوبیس گھنٹے بجلی فراہم کر رہی ہے انہوں نے ریاست بھر میں تین ہزار پانچ سو پاور سبسٹیشنوں پر گرام صبح مناخید کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اگر کسی گاؤں میں کسانوں کو بلا تاتل بجلی فراہم کی جا رہی ہے تو ان کی پارٹی وہاں ووٹ مانگنے سے گریز کرے گی انہوں نے بی آرس کو بھی چیلنج کیا کہ اگر ان کے دعوی درست ثابت ہوئے تو وہ ووٹ مانگنے نہیں جائیں گے اور ہم ریپرینڈم کے لیے تیار ہیں اگر آپ میں عظم، حمد اور شرم ہیں تو میرا چیلنج قبول کریں تلے گانے کے دنے جگتیال میں ایک پچپن سالہ خاتون کی مشتبہ موت ہو گئی اس خاتون کی شناخت ابراہم بٹنم منڈل کے گردور کی رہنے والی اہم نرسو کے طور پر کی گئی ہے پولیس کے مطابق خاتون گاؤں کے نواحی علاقے میں بجلی کے سبسٹیشن کے قریب کام کے لیے گئی تھی اس کے رات کو گھر واپس نہ ہونے پر اس کے ارکان خاندان نے اس کی تلاش شروع کر دی اس کے ناش کھیت کے قریب خون میں لیت پت پائی گئی اس کے سر پر زخم کی کئی نشان تھے اور اس کے زیورات بھی غائب تھے اس کے ارکان خاندان نے شباہ کیا ہے کہ اسے قتل کر کے اس کا زیورات لوٹ لیے گئے اس واقعے کے تلاش پر پولیس نے معاقے پر پہنچ کر حالات سے واقعی پیت حاصل کی ارکان خاندان کی چکایت کی بنا پر پولیس نے ایک معاملہ درست کرتے ہوئے مسروف اتخی خات ہے انسی پی میں بغاوت کے بعد مہاراشرہ کی سیاست میں اتھل پھتھل جاری ہے تیرے اسنا انسی پی سے بغاوت کر مہاراشرہ کی انڈی اے حکومت میں شامل ہونے والے اجید پوار کے ارکان اسیمبلی شرط پوار سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے انسی پی کے سربراہ شرط پوار سے ملاقات کے لیے پہنچنے والے ارکان اسیمبلی میں پرفول پٹیل حسن مشرف اور دیلپ ول سے پارٹیل شامل ہیں اور ملاقات ممبئی کے وائی بی چوہان سنٹر میں ہوئی حصے قبل اجید پوار ممبئی میں اپنے چچا اور انسی پی شدر شرط پوار کے گھر پہنچے تھے گھر سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ چچی پرتیبہ پوار کا حال جاننے گئے تھے حال ہی میں پرتیبہ پوار کے ہاتھ کے ایک نیجی اسپتال میں سرجری ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ سیاست الگ ہے خاندان ہمیشہ پہلے آتا ہے میں نے اپنے ضمیر کی بات سنی اور چچی کی خیریت دریافت کرنے چلا گیا ملک کے کئی حصوں میں سہلاب اور بارشوں کے درمیان خاص طور پر ٹماتر سب سے مہنگا ہو گیا ہے ٹماتر کی قیمت دو سو پچاس روپے فی کلو سے تجابت کر گئی ہے حکومت نے ٹماتر کی قیمتوں میں اضافہ سے عوام کو راحت دینے کے لیے اہم قدم اٹھایا ہے ٹماتروں کی بڑھتی ہوئی خوردہ قیمتوں پر قابو پانے کے لیے محکم برائے شارفی امور خورا کی وزالت نے سب سے پہلے نوے روپے فی کلو کی ریائیتی شراح پر ٹماتر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اب حکومت نے ملک میں پانسو سے زائد پوائنٹس کا اثر نو جائدہ لیا موجودہ صورتحال کے پیشنسر حکومت نے آج یعنی سولہ جولائی سے ٹماتر اسی روپے فی کلو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹماتروں کی فروخت آج سے دہلی، نویڈا، کانپور، لکنو، وارنسی، پٹنا مدفر پور اور بیہار کے آرے کے کئی مقامات پر شروع ہو گئی ہے مہراشترہ کے جلگاؤں شہر میں واقع قدیم مسجد کو لے کر تنازیہ بڑھتا جا رہا ہے جلہ انتدامیہ نے یہاں نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی دینے سنا جلگاؤں کی جمعہ مسجد ٹرس کمیٹی کے صدر الطاف خان نے نائم خان کے ذریعے بومبائی ہائی کورٹ سے رجوع کیا نائم خان نے ہائی کورٹ کی اور انگاباد بنچ سے کلکٹر کے اس عبوری حکم کو منصوب کرنے کا مطالبہ کیا جس کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روح کا گیا تھا تنازیہ اس وقت پیدا ہوا جب پانڈوارا سنگھرش سمیتی نے کلکٹر کے سامنے شکایت درج کرائی ہندو گروپوں کے مطابق جلگاؤں چلے کے ایرانڈو تعلقہ میں مسجد کے اطراف کا علاقہ مہاراشترہ کے دور کے پانڈو سے منسلک ہے کہا جاتا ہے کہ پانڈو نے اپنی جلہ وطنی کے کچھ سال اس علاقے میں گزارے اتر پردیش کے میرٹ میں ہفتے کی شب پیش آنے والے حادثے میں کانوڑیوں کو لے جانے والی گاڑی ہائی ٹینشن لائن سے رکھ رہا گئی جس کے وجہ سے پوری گاڑی کرن کی ضد میں آگئی اس حادثے میں دس افراد بری طرح جلز گئے جنہیں اسپطال میں داخل کرائے گیا علاج کے دوران پانچ کانوڑیوں کی موت ہو گئی جبکہ پانچ کی حالت تشویشناک ہے بتا گیا ہے کہ یہ حادثہ ہفتے کے رات تقریباً ساڑھے آٹھ بجے پیش آیا ہندوستان نے متحدرہ بیمارات کے ساتھ ایک معاہدے پر دستاخت کیے ہیں جو اسے ڈالر کے بجائے روپے میں تجارت طے کرنے کی اجازت دے گا جس سے ڈالر کے تبادلے کو ختم کر کے لیندین کی اخراجات کو کم کرنے کی ہندوستانی کوششوں کو تقویت ملے گی ریپورٹ کے مطابق مزیراعظم موڈی کے یو اے ای کے دورے کے دوران دون ممالک نے سرحت پار سے رقمی کی منتقلی کو آسان منانے کے لیے ریال ٹائم ادائیگی کا لنک قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے ریزر بینک اپ انڈیا کے جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں معاہدوں سے سرحت پار ہموار لیندین وہ ادائیگیوں اور زیادہ اقتصادی تعابون کو فروغمی لے گا روسی شدر ولاد مر پتین نے کہا ہے کہ اگر یوکرین ہتیار استعمال کرے گا تو اس کا جواب دینے کے لیے ان کے ملک کے پاس کافی کلسٹر گولہ بارود ہیں یوکرین نے امریکہ سے کلسٹر ہتیار حاصل کرنا شروع کر دیا اس اقدام نے نافٹنے والے بموں سے شہریوں کے لیے طویل متتی خطرے کے خدشات کو جنم دیا ہے ایک صحافی کو انٹریوی دیتے ہوئے روسی شدر نے بتایا کہ روس کے پاس مختلف قسم کے کلسٹر گولہ بارود کا کافی زخیرہ ہے یہ متنازیہ ہتیار کئی سو چھوٹے دھماکیا خیز چارجس کو مندشر کر سکتے ہیں جو زمین میں پھٹے بغیر رہ سکتے ہیں